دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو ایسن ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا ایک ایسے ملکی جو ایک سال میں اپنی ازادی کا جشن دو بار مناتا ہے اس ملک کو ٹیکس فری ممالک کے لیے جنت منا جاتا ہے یہ وہی ملک ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے دنیا کے تمام ممالک میں بسنے والے بڑے بڑے بزنسمن اور پولیٹیشنز کو مصیبت میں ڈال دیا تھا دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں سنٹرل امریکہ میں موجود ایک چھوٹے سے ملک پنامہ کی اور جاننے والے ہیں ایسے دلچسپ اور حیران کن حقائق جو آپ کے ہوش اڑا دیں مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل ایسن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پانامہ جس کا افیشل نیم ریپبلک آف پانامہ ہے رقبے کی بات کریں تو اس ملکہ کل رقبہ 75517 مربع کلومیٹر ہے جو اسے دنیا کا 119 بڑا ملک بناتا ہے اور 2022 کی ورل میٹر ریپورٹ کے مطابق پانامہ کی کل اپادی چھوالیس لاکھ باون ہزار دو سو دس لوگوں پر مشتمل ہے جو اسے دنیا کا 128 بڑا ملک بناتی ہے کیا آپ جانتے ہیں پانامہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک سال میں دو بار اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتا ہے پہلا دن تین نومبر جب یہ کلومبیا سے ازاد ہوا اور دوسرا دن 28 نومبر ہے جب پانامہ نے سپین سے ازادی حاصل کی اور یہ دونوں دن سرکاری طور پر منائے جاتے ہیں جگرافی طور پر اگر اس ملک پر نظر ڈالی جائے تو اس کے ہمسائے مالک میں کلومبیا اور کوسٹا ری کا شامل ہیں اس کے علاوہ یہ ملک نورت اور ساؤتھ امریکہ کو بھی آپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے سیٹلائٹ سے دیکھنے پر پانامہ کی شکل ایس کی طرح نظر آتی ہے جس کے ایک طرف پیسیفک ہوشن یعنی بحر القاہل اور دوسری طرف ایٹلانٹیک ہوشن یعنی بحر اوکینوس واقع ہیں اس ملک کا کیپٹل شہر پانامہ سٹی کہلاتا ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عبادی رکھنے والا شہر کہلاتا ہے جس کا کل رکبہ 107 مربع کلومیٹر ہے اور عبادی 19 لاگ 38 ہزار ہے کیا آپ جانتے ہیں اس ملک میں انسانوں کا بنائے ہوا ایک ایسا پروجیکٹ موجود ہے جس نے بیسویں صدی کے لوگوں کو ہرانی میں ڈال دیا تھا جہاں ایک تاریخی نہر جو پانامہ کے نال کے نام سے جانی جاتی ہے جس کی لمبائی 82 کلومیٹر ہے اس نہر کی تعمیر 1904 میں شروع کی گئی اور 10 سال کی محنت کے بعد 1914 میں مکمل ہوئی پانامہ کے نال بنانے کا مقصد وقت اور پیسہ دونوں کو بچانا تھا کیونکہ سمندری جہازوں کو یورپ سے پیسفی کوشنیاں پیسفی کوشن سے امریکی سمان یورپ لے کر جانے کے لیے پورے تین مہینے کا سفر تیع کرنا پڑتا تھا جو ایک مشکل اور مہنگا سفر تھا مگر آج یہ سفر چند دنوں میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ پانامہ کے نال ہے جو آج اس ملکی معاشی حالت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے دوستہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس نہر کو بناتے وقت 25000 مجدوروں نے اپنی چاند کا نظرانہ پیش کیا پانامہ میں ایک ایسا جنگل بھی موجود ہے جو بہت خطرناک مانا جاتا ہے ایسٹن پانامینین ماؤنٹین فورس نامی جنگل 3108 مربع کلومیٹر ور پہلا ہے جو پانامہ کے مشرق سے شروع ہوتا ہوا شمالی مغربی پٹی کے ساتھ ساتھ کولمبیا سے جا ملتا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ وہی جنگل ہے جس کے ذریعے کیر کنوی طور پر لوگ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یہ لوگ کئی ہفتوں تک اس جنگل میں پیدل بھوکے پیاسے سفر کرتے ہیں اور خوش قسمت لوگ یہاں سے زندہ بچ پاتے ہیں کیونکہ یہاں خطرناک جانور کبھی بھی کہیں سے حملہ کر کے مار ڈالتے ہیں پانامہ کا 63 فیصد حصہ جنگلات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہاں تقریباً پورے سال بارشیں ہوتی جاتی ہیں پانامہ کی قومی اور سرکاری زبان سپینش ہے اس کے علاوہ یہاں کولمبین فرنچ اور انگلش بھی بولی اور سمجھ جاتی ہیں اس کے علاوہ پانامہ کی سب سے بڑی پہشان یہاں کی انٹرنیشنل بینکنگ ہے یہ ملوگ غیر ملکی لوگ کو پراپرٹی سمیر ہر قسم کی خرید و فروغ کی اجازت دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن اور سیاستدان اپنا غیر قانونی اور کالے دن سے کمائے ہوا پیسہ پانامہ کے بینکوں میں رکھتے ہیں کیونکہ پانامہ کے قانون کے مطابق آپ کے بینک اکاؤنٹس کی معلومات کسی سے بھی شیئر نہیں کی جاتی دوستو پانامہ وہی ملک ہے جس نے اپریل دوزار سولہ میں پوری دنیا میں حلچل مچائی تھی جسے آج بھی لوگ پانامہ لیکس کے نام سے یاد کرتے ہیں ان پانامہ لیکس کے اثرات پوری دنیا کے ساتھ پاکستان پر بھی مرتب ہوئے کیونکہ ان پیپرز میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کا نام آیا تھا جنہوں نے غیر قانونی طور پر پانامہ میں جائدادیں بنائیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے فارغ ہونا پڑا دوستو کچھ دلچسپ اور حیران گن حقائق کی بات کریں تو پانامہ وہ پہلا ملک تھا جس نے یو ایس ڈولر کو بطور کرنسی اپنے ملک میں چلانے کی اجازت دی تھی جو آج بھی اس ملک کی کرنسی کلاتی ہے اور ایک یو ایس ڈولر پاکستانی 230 رپوں کے برابر ہے پانامہ کشمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں کیا جاتا ہے عیسائیت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب کلاتا ہے اس ملک کا قومی کھیل بیس بول ہے قومی پرندہ ہارپی ایگل قومی پھول کا نام ہولی سپیرٹ اور قومی جانور گولڈن فرو کہلاتا ہے جو پوری دنیا کا ایک نیاب جانور ہے اور آخر میں دوستو یہاں کے لوگ اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے مانے جاتے ہیں جو اپنی فیملیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ افریقہ سپینش اور امریکن کلچر کو بہت زیادہ فولو کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی پانامہ پر بنی دلچسپ اقائق سے بری ویڈیو امید ہے میری باقی ویڈیوز کی طرح آپ اسے بھی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ